اسلام علیکم ویورز کیا حال ہے امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے آج ہم ویورز آئے ہوئے زریف شہید سٹیشن پر آج آپ کچھ کا وزٹ کرواتے ہیں زریف شہید کا سٹیشن کا ویورز یہ جو سٹیشن ہے یہ بہت قدیم سٹیشن ہے یہ پاکستان کے ازاد ہونے سے پہلے سٹیشن موجود تھا لیکن اس وقت اس کا نام راج رام کے نام سے مشہور تھا راج رام اس کا نام تھا سٹیشن کا پاکستان ازاد ہونے کے بعد اب کچھ عرصہ پہلے اس کا نام چینج کر دیا گیا اس کا نام راج رام سے ہٹا کر زریف شہید رکھ دیا گیا لیکن ابھی بھی اس کو دونوں ناموں سے جانا جاتا ہے راج رام کے نام سے بھی اور زریف شہید کا نام سے بھی ڈاکومینٹیشن میں اس کے دونوں نام لکھے جاتا ہے یہ بہت بھی قدیمی سٹیشن ہے پاکستان کا اس کے اوپر دو ریلوے ٹریک ہے اس سٹیشن پر خاص پیسنجر نہیں ہوتے اور اس سٹیشن پر صرف ایک ہی گاڑی کا سٹاپ دیا ہوا ہے جو کہ بہت دل ذکریہ ایکسپریکس ہے صرف ایک ہی جو ٹرین ہے وہ یہاں سٹاپ کرتی ہے اور اسی کے پیسنجر یہیں پوجود ہوتے ہیں ٹائمی کے لیانس سے یہ اس سٹیشن کی بیلڈنگ ہے یہ سٹیشن ماسٹر کا روم بغیرہ ٹکڑ گھر بغیرہ رہی تر ہے یہ چھوٹا سٹیشن کی بیلڈنگ ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں شروع شروع میں اس اسٹیشن کے پاس کافی عبادی ہوا کرتی تھی کہ پاکستان ازاد ہوا تھا تو یہاں پر جاگردارہ نظام تھا یہاں جو لوگ بڑے نواب تھے کیونکہ اسٹیشن یہی تھا یہ کہ یہاں پہ قریب باقی پھر یہاں سے تقریباً دس بارہ کلومیٹر دور شروع آباد کا سٹیشن آیا جاتا ہے وہ بھی قدیم سٹیشن ہے لیکن اس وقت قریب سٹیشن یہ ہوا کرتا تھا تو یہاں کے آس پاس کے جو نواب وغیرہ تھے وہ آتے تھے سٹیشن پر اور اپنے گھوڑے یا گھوڑیاں جو اس وقت سواری جو تھی ان کی وہ یہاں کھڑا روک کر یہاں کھڑی کر کر چلے جاتے تھے تو یہاں کے جو لوگ تھے ان کے ذمہ ہوتا تھا کہ جاہنا آپ نے ان کو چارہ ڈالنا ہے ان کے آپ نے دیکھ بھال کر لی ہے تو جس وجہ سے جاہنا پھر وہ لوگ یہاں سے تنگ آ کر اس جگہ کو چھوڑ کر چلے گئے کہ کول اتنی حفاظت کرے گھوڑیوں وغیرہ پھر وہ تھے نواب پھر اگر حفاظت نہ ہوتی تھے پھر آپ کو پتا ہے جیسے جاگر طرح نظام پہلے تھا آپ دیکھ سکتے ہیں کیمرے میں کہ اسٹیشن جو ہے نا بس ایک نارمل سا اسٹیشن بنائے ہوئے چھوٹا سا بس یہ ہے کہ یہاں کے جن مقامی لوگ انہیں کہیں آنے جانے کے لیے پریشانی نہ ہو اس لیے کہ یہاں صرف ایک چین کا سٹاف دیا گیا ہے جو کہ بہت دین ملتان سے نکلشی ہے اور کراچے تک جاتی ہے صرف ایک ہی ٹرین ہے جو اس اسٹیشن پر سٹاف کرتی ہے اس کے علاوہ یہاں کوئی دوسری ٹرین نہیں ہے یہ جس کا سٹاف یہاں ہوتا ہو دوستو یہ ضریف شہد اسٹیشن کی جہاں ہے اب آپ ٹرین سے اتر کر بائن نکلتے ہیں تو یہ ایکزٹ کیٹ ہے ضریف شہد اسٹیشن کا یہ اسٹیشن مسٹر کا روم ہے یہ پیسنجروں کے لیے یہ ایک ویٹنگ پلیس بنائی ہوئی ہے اور یہ ٹکٹ گھر ہے اسٹیشن کا یہاں سے آپ ٹکٹ لے سکتے ہیں اور یہاں پہ یہ انہوں نے کرایا نامہ ریٹ لیسٹ یہ لگائی ہوئی ہے یہاں پر اور یہ دوستو یہ اسٹیشن کا جو ہے نا انٹری گیٹ ہے یہاں سے اسٹیشن کے لیے انٹر اٹھتا ہے یہ اسٹیشن کی باہر کی بیلڈنگ ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں نہیں 블�ڈوی سکتے ہیں روزی موسیقی